السلام علیکم میں عطا ورحمان بلہری سے جمعہ کے دن جب جمعہ کی ازان ہو رہی ہے دو رکعت تحت الوزور تحت المجید نماز پڑھنا ہے یا ازان کا جواب دے کے بعد میں دو رکعت سنت پڑھنا ہے اس کا تھوڑا وضعات کریں اسلام علیکم یہ ہمارے ایک بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن جب ازان ہو رہی ہو تو تحت المجید دو رکعت پڑھنا ہے یا ازان کا جواب دینا ہے تو دیکھیں آپ شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس وقت مسجد میں داخل ہوتا ہے جب ممبر پر خطیب بیٹھ چکا ہے اور خطبے سے پہلے جو ازان ہوتی وہ ازان شروع ہو چکی ہے تو اگر اس وقت کوئی شخص مسجد میں آتا ہے تو وہ کیا کرے گا آزان ہو رہی ہے تو آزان کا جواب دے گا یا دو رکعت نماز پڑھے گا تو دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دو رکعت جو نماز ہے جمعہ کے دن اس کو پڑھنا کمپلسری ہے ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبے کے دوران فرمایا ایک صحابی آئے اور وہ بیٹھ گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کی کھڑے ہو جاؤ صلی رکعتیں دو رکعت نماز پڑھو تو اسے پتا چلتا ہے کہ جمعہ کے دن دو رکعت نماز پڑھنا تو ضروری ہے اب رہا ازان کے جواب کا مسئلہ تو ازان کے جواب کے بارے میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ ضروری ہے ازان کا جواب دینا اور بعض علماء کہتے ہیں ضروری نہیں ہے اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ازان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایسے وقت میں مسجد میں آتے ہیں کہ اس وقت آزان ہو رہی ہے اور خطیب خطبے کے لیے تیار بیٹھا ہے تو آپ ذرا سوچئے کہ اگر خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کا خطبہ سننا آپ پر فرض ہے ضروری ہے اور آزان کا جواب دینا یہ سنت ہے ضروری نہیں ہے تو اب ذرا گوھر کیجئے کہ خطبہ سننا یہ فرض ہے اور آپ کو دو رکعت نماز پڑھنا بھی ضروری ہے یعنی جمعہ کی دن جب آئیں گے مسجد میں داخل ہوں گے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنا بھی ضروری ہے اب اگر آپ آزان کا جواب دیتے ہیں ٹھہرے رہتے ہیں رکے رہتے ہیں تو جیسے آزان ختم ہوگی آپ کو دو رکعت نماز پڑھنا ہوگا تو جب دو رکعت آپ نماز پڑھیں گے تو جو خطبہ سننا واجب تھا اس واجب کا کچھ حصہ آپ سے ترک ہو جائے گا یہ ہے آپ کا لوس کہ اگر آپ آزان ختم ہونے کے بعد یہ دو رکعت پڑھیں گے تو دو رکعت پڑھیں گے تو اس دوران خطبے کا جو وقت گزرے گا اس وقت میں گویا کہ آپ نے خطبہ نہیں سنا تو آپ نے فرض کا کچھ حصہ ترک کیا تو یہ طریقہ آپ اپنائیں گے تو آپ پر یہ بات صادق آتی ہے کہ آپ نے فرض کا کچھ حصہ ترک کیا لیکن دوسری طرف آپ گور کیجئے کہ اگر آپ مسجد میں آئے آزان ہو رہی ہے اور آپ نے دو رکعت پڑھنا شروع کر دیا آزان کا جواب دینا ترک کر دیا آزان کا جواب آپ نے نہیں دیا آپ نے دو رکعت نماز پڑھنا شروع کیا اب جب تک آزان ختم ہوتی آپ کی دو رکعت نماز ہو گئی تو آپ پر جو دو رکعت نماز ضروری تھی وہ بھی آپ نے پڑھ لی اس کے بعد خطبہ سننا ضروری تھا وہ خطبہ بھی آپ نے سن لیا تو اس طرح اگر آپ عمل کریں گے تو آپ سے کوئی واجب کوئی فرض کوئی ضروری چیز ترک نہیں ہو رہی ہے آپ دونوں پر عمل کر رہے ہیں ہاں آپ نے ایک سنت کو ترک کیا ہے تو یہ جو دو شکل میں نے آپ کو بتائی پہلی شکل میں آپ سے فرض چھوٹ رہا ہے اور دوسری شکل میں آپ سے سنت چھوٹ رہی ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ اس طریقے پر عمل کریں جس میں آپ سے کوئی فرض چھوٹ نہ رہا ہو یا فرض کا کوئی پارڈ کوئی حصہ چھوٹ نہ رہا ہو اور جس طریقے میں آزان کا جواب چھوٹ رہا ہے تو وہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن یہ چیزیں زیادہ اہم ہیں خطبے کو اہمیت دینا اور اس کے لئے پوری طرح سے تیار ہو کے بیٹھ جانا سننا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے جمعہ کے دن نماز کی آزانیں تو پانچ ٹائم ہوتی ہیں اس کا جواب ہم دیتے رہتے ہیں لیکن یہ ہفتے میں ایک دن خطبہ ہوتا ہے یہ خطبہ ہماری توجہ زیادہ مانگتا ہے اس لئے اس کو مقدم کرنا چاہیے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایسے وقت میں آپ مسجد میں آتے ہیں کہ آزان ہو رہی ہے خطبہ شروع ہونے والا ہے تو آپ سب سے پہلے دو رکنمات میں آزان کا جواب دینا بند کر دیں کچھ علماء کہتے ہیں آزان کا جواب دینا بھی ضروری ہے تو پھر آپ اگر تقابل کریں گے کہ وہ بھی ضروری ہے اور خطبہ بھی ضروری ہے تو بھی خطبے سننے کا جو مسئلہ ہے اس کا پڑھلہ بھاری ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہڑا کر رہا ہے تو دوسرا کوئی منع نہیں کرے گا اتنی ساری تاقید کی گئی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ چیز زیادہ اہم ہے اگر اس کو ضروری بھی ماننے تو بھی زیادہ اہم ہے تو اس اعتبار سے بھی اگر آپ غور کرنے دیکھیں تو بھی بہتر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ آپ جیسے ہی مذہب داخلوں سب سے پہلے دو رکت نماز پڑھیں اگر آزان ہو رہی ہے تو آزان کا جواب چھوڑ دیں دو رکت آپ نماز پڑھیں اور اس کے بعد میں جب تک آزان ختم ہوگی آپ کے نماز ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں آپ سکون سے خود بسنیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی